اعوذ باللہ من شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس کارے عذیت سے پکارا ہے تمہیں جیسے گھبرا کے زلیقہ نے کہا ہو ہائے یوسٹ انسان کی آدھی موت تو اسی دن ہو جاتی ہے جس دن اس کا مندپسند شخص اسے چھوڑ جاتا ہے کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے مولانا روم سے کسی نے سوال کیا کیا موسیقی کون سی حرام ہے جواب دیا میروں کے برطنوں میں گوٹی چمچوں کی آواز جو بلکوں کے غریب لوگوں کے کانوں میں پڑے رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا میں نے خود سے خود کو بچھڑتے تھے غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مطلع ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے تمہارا اللہ کے لاری اس دنیا پر بھاری ہے بے شک کوئی دستک نہ کوئی آہد تھی مددوں سے بہن کے شکار دے ہیں برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے دوستی ایک ایسا فول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوک میں وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوٹا بے شک نماز بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے ہشر تک اور ہشر سے جنت تک اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا متوانی ہے کیونکہ چراغ کی یاد تب بھی آتی ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے ترازوں صرف وزد بتا سکتا ہے میار نہیں کچھ رشتے قرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں انہیں آپ جتنا مرزی سجالو چمکالو تیک بھائی کو لوگ کبھی اپنے نہیں ہوتے شگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہے آپ اپنے اردگیر کوئی مجبور پریشان حال مصیبت زدہ تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی ازمائش ہے یا آپ کی بھی ازمائش ہو سکتی ہے اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی ماند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں ہمیشہ مخلص رہے ہیں آپ کی موجود کی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور روئیے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہو تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتے ہیں جیتے ہیں تو ساہو عیب نظر آتے ہیں ہمیں مر جائیں تو ہم ساہ کوئی اچھا نہیں ہوتا کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے برا بک بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں کوئی سمجھے نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جس سے امید ہو وہ بھی نہ سمجھے تو درد تو ہوتا ہے تم نے دیکھے ہیں کبھی درد کو سہتے ہوئے لوگ بھیگی آنکھوں سے سب اچھا ہے کہتے ہوئے لوگ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تحجد سے مل جاتی ہے کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اس کی امید نہیں توڑنے چاہیے اللہ بھی تو یہی کرتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے موت کا خوف ہے مگر گناہوں پر روک نہیں جنت میں بھی جانا ہے مگر نماز کا شوق نہیں یہاں کے لوگ ہیں بس اپنے ہی خیال میں گم کوئی روج میں گم ہے کوئی زوال میں ہے گم ہر تباہی کے لیے کسی کی بدوہ ضروری نہیں ہوتی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر خلا پانا بھی ناممکن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی رمضان میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر ہر گھڑی میں دس دس لا گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا کبھی نہیں سوچتے تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینج کر وہاں لے جائے جہاں وہ نہ جانا چاہتا اکثر لوگ نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں وقت کی ایک عادت بہت اچھی لگی جیسا کہ وہ گزر جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد دی دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے گی جب کسی طاقت پر کوئی اس کے جمع کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر کی جائے گی ہر خطاکار خود ہی خصوہ ہو جائے گا صورتیں بزرگوں کی رونکے ہیں گھر کی ان سفید بالوں سے سارا گھر چمکتا ہے کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے ساری باتیں ہنس کا ٹال دینے والے لوگ پہلے ان باتوں کو رو کر سمجھ چکے ہوتے ہیں اختلافات ہمیشہ بہادر اور رسول پسند لوگ رکھتے ہیں مفاد پرس لالچی لوگ ہمیشہ چمچا گیری چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں رمضان بھی آگئے آئیتے بھی آگئی نہیں آئے تو بس پیار ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور مقفرت فرمائے دل سے اُدھر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہے ہیں تو نظر نہیں آتے جس کے ساتھ چلو اس کو پتا چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اس سے بھی پتا چلنا چاہیے درمیانی راستہ مناخت کا ہے ہمیں تو اور بھی دکھ ملتے مگر تمہارے بات لگا نصیب کی سب ٹھوک رہے ہیں تمام ہوئے بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرس تھے گر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلہ ہماری آنکھیں آنسوں اور دل سے بھر دیتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں پانچ مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ہوتا ہے تنقید کو قبول کریں لیکن بیزتی کو کبھی قبول نہ کریں ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے کیونکہ گھر پیسے طاقت سے نہیں محبت ہو اتفاق سے بنتے ہیں لوگ لاکھ رکاوٹے بنا لیں اللہ راستہ بنا ہی دیتا ہے مایو اس کیوں ہوں اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے بے شک گرتے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا بے شک رشتوں پر اپنا ہو تو بلا وجہ روچہ کرو پھر دیکھو کون کون منانے آتا ہے یہ بھی اچھا ہے کہ صرف سنتا ہے دل اگر بوغتا تو قیامت ہوتی دو روٹی سکون کی تھوڑی سی دال ہو کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو یا اللہ ہمیں بھی اس مقام میدان عرفات کا حصہ بنا آمین سمامی کھونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا وہ وقت ہو انسان ہو یا کوئی رشتہ مقلس رہو لیکن ثابت کرنے کی کوشش مت کرو چھوٹ لگنا بہت ضروری تھا زخم جیسا کوئی استاد نہیں کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں ماں سے کبھی حساب نہ کرنا ونہ تم پر اس کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں محبت میں تیسرا شخص برداش نہیں ہوتا حاصل ہو یا لاحاصل مگر رہے صرف ہمارا کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسین نہیں کیا جاتا بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے بے رحم بے حد بے رحم دلی عیب ہے جو بھی میٹھا ہو گیا اسے دنیا کھاتی رہے شکریہ 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 شکریہ